نمازکار آدھاب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک اگر ابتے کالپیٹ مرمانہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں میں کھڑا ہوں پٹنا کے این کالج میں جہاں بارہ سو اٹھارہ ان ابھیرتیوں کا اگزام ہو رہا ہے جنہوں نے مینز کی پرکشہ دی جن کا پی ٹی کا ریزلٹ بی ایس ایسی نے بعد میں جاری کیا اور یہ جاری کیا یہ کہتے ہوئے کہ ویسے لوگوں کا ریزلٹ اس میں ڈالا جا رہا ہے جن کا آرکشن میں تب سوچی میں ان کا نام نہیں جا سکا تھا یہ بی ایس ایسی نے اپنی غلطی مانتے ہوئے ان بارہ سو اٹھارہ ابھیرتیوں کا ریزلٹ نکالا اور وہ ابھیرتی جو پیر ہو رہے ہیں اس میں بارہ سو اٹھارہ میں نو سو آٹھ لوگ این کالج میں اگزام دے رہے ہیں اور ایسے میں ہمارے ساتھ ایک پہلے سے پاس پرکشارتی ہیں جنہوں نے پہلے مینس دیا ہوا ہے کانسلنگ کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا لگتا ہے کہ بی ایس ایسی جو یہ اگزام لے رہی ہے اس میں سارے وہی پرکشارتی ہیں جو دو ہزار سولہ میں جن کے بارے میں بی ایس ایسی نے کہا کہ یہ لمبت لوگ ہیں جو ارکشن میں چھوڑ گئے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا نام روہیت پٹل ہے میں بھی ایک یوٹیوب سنچالک ہوں مرے چینل کا میں بھی یہی پر ریپورٹ ہی لینے آیا تھا تو میں بتانا جاتا ہوں چونکہ میں ایک اینڈیٹ ہوں تو اور کچھ زیادہ ہی بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں یہیں تھا کہ دوہزار سولہ میں جب آویدن کھلا تھا اس کے پہلے کیا کہانی ہے کہ جو لوگ ایج ایک سپائر ہو چکے تھے ادھکتا مومر سیما پار کر رہے تھے تو ایسے لوگ نے ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹسن دائر کیا تھا کہ ہم لوگ کو موقع ملنا چاہیے اتنا دیر سے بیکنسی آ رہا ہے تو ہم لوگ کی کیا گلتی ہے ہائی کورٹ نے صرف ویسے ہی لوگ کو ایلاو کیا تھا دوہزار سولہ کا نوٹیس ہے اس میں لیکھا تھا کہ مات رو نہیں ہے بھیرثیوں دوارہ آویدن کرنا ہے جنہیں عمر سیما میں وانشی طلاب ملا ہو لیکن اس میں انٹرنیٹ کا جمانہ نہیں تھا لوگ اپنی مطلب انٹرنیٹ تو تھا بھرایا تھا لیکن جانکاریاں دینے والے بہت لوگ کم موجود تھے آج جب جانکاریاں دینے والے یوٹیوب پر موجود ہیں تو لوگ گلتی کر دیتے ہیں چھوٹا چھوٹا اس میں لوگ سائیبر کیفے کے دیوال پر سٹا کہ فورم بھرا رہا ہے ری اوپین ہوا ہے بہت لوگ جا کر بھر دیئے لگ بھر لاکھوں لوگ فرجی ہی بھرے ہیں اس میں لگ بھر لاکھ فورم گیرا تھا دوار سولہ میں اس میں یہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو انڈر ایج والے جن کے لئے چودہ میں فورم بھرنا تھا وہیں لوگ بھر دیئے تھے تو وہ لوگ بھول گئے پھر چونکہ 18 میں ایک جام ہوا وہ لوگ بھول گئے ہم کہیں بھرے تھے کچھ کینڈیٹ سے ہماری بھی بات ہوئی ہے یہاں پر تو وہ لوگ بولے کہ ارے یار ہم تو ایسے ہی بھر دیئے لیکن ہم لوگ کو کیا پتا تھا کہ کوئی نوٹیسوس میں دیکھا نہیں تھا ڈیزلٹ آیا پہلی بار میں تو چونکہ یہاں کے سچی ودھیج اب تک تین بار بدل چکے ہیں اور بدلنے سے نئے سچی ودھیج جو آتے ہیں کہاں کے بی ایسے سی کے سچی ودھیج ان کو بہت ساری پرشانیاں ہوتی ہیں چونکہ ٹیکنیکل چیز ہے اور پہلی بار جو کوششن لیکھ ہوا تھا دوارہ سترہ میں اس میں آئی ٹی مینیجر نیتی رنجن تھے وہ بھی جیل چلے گئے تھے سارا پاسورٹ ڈاٹا بیس سارا انہی کے انڈر میں تھا جو نہیں مل پیا یہ لوگ کو نیا سیرا سے ہی لوگ اپنا اس کو مینیج کیے لیکن اس میں کچھ ٹروٹیاں رہ گئیں جیسے اوہ بھر ایج والے جن کے لیے لنک کھلا ہوا تھا ان کے سوپٹویر ٹروٹی سے ان لوگ کا ریسیڈنس آب بیہار میں کسی طرح سے نو یا نل ہو گیا تھا جس کے کارانو آؤٹر سائیڈ ایسٹوینٹ کا حال آنے لگے اور آؤٹر سائیڈ ایسٹوینٹ یہاں جنرل کٹیگری میں آ جاتے ہیں تو ان کو آرچھن کا لاب مل نہیں پایا اب ان کی ٹروٹیوں کو سدھارتے ہوئے آرچھن کا لاب تو نہیں ملا پلس ادھکتم عمر سیما کا بھی لاب نہیں ملا جن کے لیے لنک کھلا ہوا تھا تو اس کو سب سدھار کرتے ہوئے نیا ریزلٹ تیار کیا گیا جیرو لیول سے جو پچھلی بار تیر سٹھ ساتھ ساتھ ساتھالیس ریزلٹ آیا تھا اس کے بعد تو اس کے بعد اس میں دیکھا گیا کہ بارہ سو اٹھارہ نئے کینڈیٹ سامنے دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا یہاں ریزلٹ پرکاسیت کیا گیا انیس ستمبر دوہزار اکیس کو اس کے بعد سے یہاں ان کا آج مکھ پر اچھا ہے ابھی انٹری چالو ہے ابھی تو تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پریشارتی ہیں بارہ سو اٹھارہ جو کینڈیٹ کا ڈیزلٹ نکلا اور جو ابھی آپ نو سو آٹھ ٹوٹل لوگ ہیں جنہوں نے بارہ سو اٹھارہ میں فارم بھڑا اب مینز کے لئے تو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ جنوین ہیں یا پھر وہ جو آپ لوگ بلیم کر رہے ہیں کہ اوبریج والے کو نہیں ملا ہے یا آپ دوہزار سولہ میں بہت غلط لوگوں نے بھڑ دیا تو آپ کو یہاں دیکھ کر کیا لگا ہم نے ابھی تک قریب ایک گھنٹہ سمائیس کولیج میں ہوں جب سینٹری نہیں چال ہو آتا تب ہی آیا تھا اب تک یہاں پر تین بلوک بنایا گئے ہیں سائنس بلوک آرٹ بلوک اور ستیندر بلوک جس نے کبھی سیار پی اپ کا کہیں پر آتا تھا بھی نہیں ہے تو تینوں میں لگ بھاگ نو سو تین ہے تین سو تین سو ڈیوائیڈ ہیں تینوں میں پرتیک سینٹر پر ہم نے دیکھے کہ دو یا تین ہوئی اوبریج کینڈیٹ دکھائی دیئے چونکہ زیادہ سنخیہ تو ہے نہیں آندازہ ہم بہت پہلے لگا چکے ہیں اور لگ بھاگ پرتیک سینٹر پر ملائے کہ دس سے بارہ ہی اوبریج کینڈیٹ ہم کو دکھائی دیئے لگا تھا کہ سائید انہی کے لئے لنگ کھولا تھا باقی دس سے بارہ بکلانگ کینڈیٹ دکھائی دیئے مہیلا بھی اتنا ہی دکھائی دیئے باقی جتنے بھی کینڈیٹ ہیں انڈر ایج والے ہی ہیں اور میکسیمم اس میں سے دوہار چودہ والے بھی ہیں ان کا میں نے ریجیسٹریشن نمبر سے موبائل پر پرینٹ آؤٹ بھی دیکھا اپلیکیسن کا تو 22 سے شروع ہے 22 کے علاوہ جتنا بھی ریجیسٹریشن نمبر شروع ہے وہ 2016 میں آویدان آئے ہوئے ان کا ڈیٹ آف برد کو بھی میں نے دیکھا قریبے ایک گھنٹا سے میں یہی دیکھ رہا تھا تب تک کہ اور میکسیمم لوگ جیسے 903 لوگ جو اپیر ہونے والے ہیں اس میں 700 لوگ 2016 میں فرجی کینڈیٹ ہی ہیں اور جن کے لیے آویدان نہیں کرنا تھا اور موسکل سے 50 لوگ بھی نہیں ہوں گے جن کے لیے آویدان کھلا تھا باقی کچھ لوگ جتنا 100-100 لوگ اور رہ گئے وہ 2014 والے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ کو پھر بی ایس ایسی کاؤنسلنگ میں ان لوگوں کو روک لے گا جی ہاں کاؤنسلنگ میں تو ابھی ایم بی آئی کی بیکنسی کا جو ریالٹ آیا تھا سپریم کورٹ کے آدیس کے باد اس میں بیگیاپن کی سرطوں کا حوالہ دے کر ان کو باہر ہٹایا گیا تاکی پورا کا پورا سیڈ بھیکن چلا گیا اسی طرح اس کے پہلے کاؤنسلنگ میں ہی ہوا تھا بی پی ایس ایسی بھی جتنا ریالٹ دیتا ہے اپنے فائنل ریالٹ کے لیسٹ میں سارا ڈاٹا لیگ دیتا ہے کاؤنگ چلان مانگا جاتا ہے پرینٹ آؤٹ مانگا جاتا ہے سب کچھ ان کا ملان کیا جائے اور بیگیاپن کی سرطوں کا اُلنگھن ہونے پر ان کو امیدواری رد کر دی جائے گی ایسا دو بار کر چکا ہے امین کی بحالی میں پوری کی پوری بھیکنسی رد ہو گئی اور ایم بی آئی کی بھیکنسی میں ایک سو سی سی امین والی بول بھی بھی ایسا دینا چاہتا ہوں بی پی اے سی اسی جس سب انسپیکٹر کے پریچھا گیا اس کا مکہ پریچھا کری آگیا آگیا اگر کوئی غلط پایا گیا تو میرے اوپر کاروائی ہوگا تو مطلب ہے کہ بہرحال یہ تروٹی ہوئی ہے اور ایسا یہاں دیکھنے سے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جو کنڈریٹ ہیں وہ 2014 والے یا 2016 میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے کھولا گیا تھا بہت کم ہے بہت کم ہے چار پانچ ہی لوگ ہم کو دکھائی دیئے میں تھوٹو لوگ کا کھنچا ہوں میں دکھاؤں گا بھی اس کو اور یہاں یہ بات ہے کہ میں نے سب کا ایڈمیٹ کارٹ پر फोٹو بھی دیکھا ڈیٹ او فوٹو لکھا تھا جو لوگ سولا میں بھرے ہوئے تو اس کے ڈیٹ او فوٹو سولا کا لکھا ہوا تھا چونکہ سمجھیں ڈیٹ کمپٹیشن میں آتے ہیں ڈیٹ او فوٹو والا فوٹو کا بہت ڈیمانڈ رہتا ہے ڈیٹ او فورس نیبی کا لوگ فارم بھرتے رہتے ہیں وہیں فارم ڈیٹ او فوٹو وفریں گلو اب ان لوگ کا فولڈر دیکھے گا جو 22 والے جو ہیں تو تو ریال ہیں جو 22 کے علاواج اتنا کریشٹسن مصدر اس کا الگ لائن لگا کر کے اس کا جانچ کرے گا کہ آپ بھرنے لائک تھے آپ ہی بھرے تھے آپ نہیں بھرنے لائک تھے آپ یوں بھر دیئے اس سب کا حوالہ دیتے ہوئے فائنلی امیدواری ان لوگ کا رد کرنے کرے گا اگر نہیں رد کرتا ہے تو کینڈیڈیٹ بھی اس کے لئے تیار رہیں گے کسی بھی آندولن یا پردرسن کے لئے جیسا بی ایسے سی کا کوششن پیپر لیگ پا دوہا سترہ میں آندولن سہی رد ہوگا پرمیسور رام صدیر کمار جیل گئے دوسری بار پریچھا ہوا ریزلٹ نہیں آ رہا تھا تو بغیر آندولن کے نہیں آیا ریزلٹ نکلو آیا گیا ماملہ کوٹ میں چل گیا چار کینڈیٹ کیس کر دیئے تھا مکش پریچھا ٹلا تھا کچھ دن کے لئے وہی آندولن سہی ڈیٹ آیا ساری چیزیں ٹائپنگ کرائیٹری آیوگ نہی بتا رہا تھا ٹویٹر آندولن سے بتایا اور ابھی تالیبانی جو نوٹیس دیا تھا اسی گلتی کارن دیا تھا کہ جانتا تھا کہ ہم گلتی کر چکے ہیں کینڈیٹ کو پھلے ڈرہا دیا تالیبانی نوٹیس دے کر کے اور اس کے بعد یہ سب نوٹیس دیا کہ بارت سا وٹھا رہا نئے کینڈیٹ ہیں جانتا تھا کہ ہم گلتی کر رہے ہیں ورنہ یہ تالیبانی نوٹیس اب تک نہیں دیتا چونکہ ساتھ سال سے نہیں دیا تو آج کیوں دیا آیوگ بھی اپنے گلتیاں مان رہا ہے اور کینڈیٹ دوہا سولہ والوں کو نہیں ہتا ہے تو کینڈیٹ بھی بہت کچھ کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ آپ نے جانا پوری پرکریہ کی جو دوہدار سولہ میں جو ری اوپن کیا گیا تھا فارم بھرنے کے لئے ویسے لوگوں کا جن کو تب جو ہائی کوٹ کے دوارہ آئے تھے ان کے لئے پھر سے یہ کیا گیا تھا اب بہرحال دیکھنا ہے کہ جو نو سو آٹھ میں سے ویسے لوگ جن کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں پٹیل وہ لوگ کانسلنگ میں چھانٹے جاتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آخر اگر ری اوپن بھی ہوا تو اس میں ویسے لوگوں نے فارم کیسے بھر دیا جو ایلیجیبل نہیں تھے اور اگر ایسا ہوا ہے تو کانسلنگ میں بی ایسا سی کو چاہیے کہ ویسے پرکشارتیوں کو الگ کرے تاکہ وہ پرکشارتی جو اپنے انتیم ایج میں ہیں فارم بھرنے کے یا اگزام دینے کے ویسے لوگوں پر دھیان آکرش کرے تو بہرحال اس طرح کی خبروں کے لئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیڈ لائک کریں ساتھ ہی ٹوٹر ہینڈ روپا میں فالو ضرور کریں دھنبا